حضور اللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام میں واپس آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے ان کے لئے عرض ہے کہ لذت عبادت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل محترمہ سیدہ نادرہ حیدر صاحبہ اور اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات عالم کو اپنی تذبیع اپنی عبادت اپنی اطاعت کے لئے خلق کیا ہے اور بالخصوص انسان کی خلقت کا سبب ہی وہ اپنی عبادت کو قرار دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ میرا مخلص بندہ وہ ہے کہ جو میری عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرے عبادت کا محاصل جو ہے وہ کس طریقے سے ہم عبادت کی لذت کو پا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا پہ یعنی کہ اس کی مشیط پر سر تسلیم جو آخری ہمارے گفتگو کا محاصل تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی مشیط پر جو راضی ہوتا ہے اور اس کے عمر پر سر تسلیم کو خم کرتا ہے حقیقی معنوں میں عبادت کی لذت کو اور عبادت کے سمر کو وہی پاتا ہے اور جو اس کیفیت میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی اس منزل پر پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے باب حکمت کو پا لیا یعنی کہ حکمت جو ہے اس کو حاصل کر لیا اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حکمت انسان اس خط تک نہیں پاسکتا کہ جب تک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر توقع نہ کرے یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو اپنے نفس کو اپنے وجود کو اپنے ارادوں کو مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے تمام دنیاوی مشکلات اور مصیبت سے اور آخرت میں بھی اس کی زندگی سہل و آسانوتی ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دیں گے تو وہ تو رحمان و رحیم ہے ہمارا محافظ ہے ہماری حفاظت کرنے والا ہے اگر ہم اللہ کے سپورت اپنی ذات کو کرتے ہیں تو اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بھی پروٹیکٹ کرے گا ہر اس شر سے محفوظ کرے گا کہ جو ہمارے لیے نقصان دے تو اگر یہ ایک سمپل سا جملہ کہ اگر ایک عام انسان بڑی بڑے جو کہنا چاہیے فلسفہ گفتگو کو درک نہیں کر سکتا عالمانہ اور عرفان اور رفت اور اس منزلوں تک نہیں پہنسکتا ایک بیسک چیز جو ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے یہی تو ہماری زندگی کا محاصل ہے دیکھیں یہاں پر ہماری زندگی کا جو طریقہ زندگی ہے ہم نے کیا ہر طرح کی انشورنس لی ہوئی ہے گاڑے کی انشورنس لی ہوئی ہے مکان کی انشورنس لی ہوئی ہے ہر جنگہ ہم اس بات کو make sure کرتے ہیں safety reason make sure کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں محفوظ رہے ہیں ہمارا مال محفوظ رہے ہیں ہماری اولاد محفوظ رہے ہیں ہمارا گھر محفوظ رہے ہیں اپنے گھروں میں علام سیفٹی علام کا ہم احتمام کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کو اپنے آپ کو بچانے کا ایک جو سینس اور حیث ہے موجود ہے یعنی کہ اللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے اندر جو ہماری فطرت میں وہ چیز نہ ہو وہ حیث ہمارے اندر نہ ہو تو ہم میں ہے کہ ہم پروٹیکشن جاتے ہیں اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ بھی یہی تو چاہ رہا ہے تقوی اختیار کرو تقوی کے معنی ہی کیا ہے سب سے بڑا محافظی ہوئی محافظ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کر لیا انہیں پروٹیکٹ کر لیا اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اپنے آپ کو تمام اس ایولنیس سے اپنے آپ کو بچا لیا تمام ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ جس نے تقوی کو اختیار کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے بے شک وہ بادشاہ برحق ہے سبحان اللہ اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بلند و بالا عظیم ترین خدا ہے بے شک اگر ہم نماز پڑھیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم نہ پڑھیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری عبادت جو ہے اس کا مرتبہ نہ بڑھا سکتی ہے اور نہ کرنے سے نہ گھٹا سکتی ہے بے شک عبادت خدا ہندے آلم اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ تم عبادت کرو اور اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ اگر تم بھی جیسے میں نے پچھلے پرگرام میں کہا تھا کہ تم بھی اگر کن فیا کون کہو تو وہ ہو جائے بے شک اس لیے کہ عبادت میں ہماری پروٹیکشن ہے ہمارا فائدہ ہے ہماری سیفٹی ہے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ہماری عبادت اسے کچھ نہ دے سکتی ہے نہ لے سکتی ہے اس لیے کہ وہ تو خالق کل کائنات ہے بے شک اٹھارہ ہزار عالمین خدا نے خلق کیے ہیں ہماری نظروں کے سامنے تو بس ایک یہ دنیا ہے جسے ہم آج تک وہی نہ سمجھ سکے خداوند عالم اپنے بندے کو اس منزل پر لے کے جانا چاہتا ہے تقویٰ کی اس منزل پر لے کے جانا چاہتا ہے جہاں یقین کے پردے ہٹنے لگ جائیں سبحان اللہ عبادت ہمارے لیے اس نے بنائی ہے قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا ہے کہ قرآن کھولو تو سباب ہے قرآن تمہارے آنکھوں کی تھنڈک ہے ایک عالم دین تھے ایک آیت اللہ تھے آخر وقت میں جب زندگی کے آخری آیام تھے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتے ہوتے جانے لگی تو خدا سے انہوں نے اس کی بارگاہ میں توصل کیا اور یہ فرمایا کہ پروردگار عالم مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے وہ آنکھیں چاہیے جو تیرے بھیجے ہوئے کتاب تیری بھیجی کتاب کو پڑھ سکیں ان کی عبادت کر سکیں یعنی کہ اگر یہ زندگی ہے تو صرف خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خدا کی عبادت میں اس طرح سے گھلا دو اس طرح سے اپنے آپ کو اس میں محف کر لو کہ تم خدا کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ دنیا کی پریشانیاں اور مصیبتیں تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں تو خدا مند عالم انسان کو یقین کی اس منزل پر تقوی کے ساتھ لے کے جانا جاتا ہے جیسا مجھے اس کتاب میں ایک بات ملی ہے حارس بن مالک کا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم کے ایک بامعرفت نوجوان صحابی حارسہ بن مالک کو دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا ارشاد فرمایا کہ اے حارسہ تم کس حالت میں ہو تو حارسہ کبھی آنکھیں کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے امام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا مل گیا کہا مولا مجھے یقین کی منزل مل گئی ہے سبحان اللہ یعنی عبادتوں میں وہ اس حد تک اپنے آپ کو لے گئے ہیں کہ خدا کا اتنا قرب عطا ہو گیا ہے ان کو کہ یقین کی منزل مل گئی ہجابات ہٹنے لگ گئے ہیں ان کی آنکھوں سے اور یہ ہے رسول کے ایک صحابی عورتے جو کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے کبھی کھولتے تھے رسول کرم نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا کہا یا رسول اللہ میری نظروں کے سامنے سے ہجابات ہٹ گئے مجھے یقین کی منزل مل گئی ہے انسان جب تقوی اور پریزگاری کی اس منزل پر آ جاتا ہے تو خداوند عالم ہجابات کو آخرت کے ہجابات کو ہٹا دیتا ہے حارسہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں لوگ کس طرح سے خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں لوگ کس طرح سے خدا کے عذاب میں مبتلا ہیں یہ یقین کی تقوی کی اس منزل پر پہنچ گئے جہاں خدا انسان کو پہنچانا چاہ رہا ہے اور وہ مالک برحق بادشاہ برحق ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں بہت چاہتا ہوں سبحان اللہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کیا میری نعمتیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے وہی محبت ہو وہی عبادت کی لذت ہو جو میں چاہتا ہوں تاکہ تم میرا قرب اختیار کرو تمہیں میرا قرب عطا ہو اور پھر دنیا اور آخرت میں تمہاری کامرانی اور کامیابی لکھوں جب ایسے لوگ توحید کی منزل پر آتے ہیں تقوی کی منزل پر آتے ہیں تو مالائکہ ان کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے شخص کہ تم غم نہ کرو کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ہمرا تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ہمرا ہیں اور ہم تمہیں جنت کی خوشخبری عطا کرنے آئے ہیں اور تم جنت میں ہر وہ چیز پاؤ گے جس کی تم دنیا میں خواہش کیا کرتے تھے بے شک یہ اس پروردگار عالم کی نعمت ہے اس نے تمہیں عطا کی ہے اس لیے کہ تم تقوی کی اس منزل پر پہنچے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو یہ عرفان اور یہ رفت اور یہ انڈسٹینڈنگ اور یہ سمجھ بوج اس خط تک نہیں انسان کے اندر پیدا ہو سکتی کہ جب تک ذاتِ رب العزت پر یقین کامل نہ ہو ظاہر ہے کہ یہ وہ مراحل ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پہ انسان یقین رکھتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے تو وہ تو عظیم ہے وہ بلند و بالا ہے تو پھر انسان ایک مقام پہ نہیں ہوتا بلکہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ جب قربِ الٰہی کی طرف جتنا زیادہ قربِ الٰہی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اتنی اس کی عظمت اس کی بلندی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ ہجاب جو ہیں ہٹے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک منازل کو ایمان کے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے تو یہ قیفیت تو ظاہر ہے پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہے نفس اور پہلی میں آپ سے اس حوالے سے یہ پوچھا چاہوں گی کہ پہلا سٹیپ اس سفر کی طرف گامزن ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے اپنے نفس پہ کنٹرول اپنی خواہش دنیا سے آنکھیں بند کر لینے چاہیے جیسے کہ امام علی علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک برف کی ماند ہے جو رفتہ رفتہ پگھلتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ برف پگھل کر ختم ہو جائے گی دوسرا ارشاد امام علی علی علیہ السلام کا نہجل بلاغہ میں کہ انسان سو رہا ہے انسان سو رہا ہے اس وقت جاگے گا اس وقت آنکھ کھلے گی جب تمام نیند ختم ہو چکی ہوگی اس وقت جاگے گا جب نیند تمام کر کے اس وقت اٹھے گا جب دنیا سے وہ مو موڑ چکا ہوگا جب وہ قبر میں پہنچ چکا ہوگا تو امام ارشاد فرما رہے ہیں آگے کہ دنیا ایک دلہن کی مانند ہے جو سچ سمر کے انسان کے سامنے آ جاتی ہے امام ارشاد فرماتے ہیں میرے بھی سامنے آئی تھی اسی لئے میں نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دے دی تھی کہ شہزادی کونین کے پاس ایک امام کا چاہنے والا آتا ہے اس نے یہ سوچا کہ آج کی رات میں چھپ کے امام علی علی علیہ السلام کی عبادت کو دیکھوں اب میرے پاس تو الفاظ دیئے کہ میں امام علی مقام کی عبادت کا منظر پیش کر سکوں لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام سہرہ میں ہیں اور اس سہرہ میں ہیں جہاں پانی نعابدانہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک سوخا ہوا جھاڑ ہے جس کے ساتھ امام نے اپنا مسلح بچھایا ہے اور پوری رات امام نے عبادت میں مشہول ہو کے بسر کی ہے وہ شخص کہتا ہے جب فجر کا وقت آتا ہے امام نے فجر کی نیت بندی اور نماز میں مشہول ہو گیا اور اس طرح سے جب آخری سجدے میں پہنچے ہیں تشہود ختم کر کے امام نے جو خدا کی بارگاہ میں گریہ کرنا شروع کیا ہے یعنی خوف کا امام کے وہ عالم تھا کہ امام نے اتنا گریہ کیا ہے اتنا گریہ کیا ہے کہ امام کا جو سینہ تھا زمین سے چپک کے امام بے صد ہو گئے تھے اور خدا کی بارگاہ میں زار و قطار گریہ کرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے کہ مالک میرے گناہوں کو بخش دے میری غلطیوں کو درگزر فرما دے یعنی وہ امام علی علیہ السلام ہے جن کے بارے میں پچھلے پرگرام میں میں نے کہا تھا کہ شہدادی کونین یہ فرما رہی ہیں کہ خداوند عالم اگر عبادت کو مجسم شکل دے دیتا تو مولا کائنات علی علیہ السلام کی شکل ہوتی یعنی وہ ہستی خدا کی بارگاہ میں گریہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی یہ حالت ہوگی کہ ایک خوشک لکڑی کی مانند زمین پر منجمد ہو جاتے ہیں تو وہ شخص بھاگتا ہوا شہدادی کونین کے دھر پہ جاتا ہے اور زور زور سے چیخ رہا ہوتا ہے کہا بی بی فاطمہ ناؤزباللہ کے مولا علی شاید اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو شہزادی کہتی ہیں فرماتی ہیں شہزادی کہ تُو نے عبالحسن کو کس حالت میں پایا وہ شخص تمام کیفیت بیان کرتا ہے شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا کی بارگاہ کے وقت عبالحسن کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے یعنی عبادتوں کا معصومین علیہ السلام کی وہ حالتہ حالکہ اس منزل پر فائز تھے کہ آپ کے تسلط میں آپ کے ہاتھ میں پوری کائنات تھی ایک ٹھوکر مار دیتے مام حسین مظلوم کربلہ علیہ السلام پانی نہیں ملتا کیا مل جاتا لیکن کیا آپ کی بات کہ رضا پروردگارِ عالم بے شک بے شک بکر بجا فرمایا آپ نے کہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی گفتگو میں یہ بات ہم نے اپنی گفتگو میں شامل کی تھی کہ جتنا انسان لذتِ عبادت کو یعنی کہ درک کرتا ہے قربِ الٰہی کو جتنا محسوس کرے گا جیسے کہ امام خمینی نے بھی اپنی کتاب آدابِ نماز میں بڑی خوبصورت الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ انسان جتنا ربوبیت کو درک کرے گا بلکل اتنا زیادہ اس کو اپنی کہنا چاہیے کہ کمائیگی کا اپنے آپ کو حقیر جاننے کا احساس پیدا ہوگا بلکل دیکھیں نا کہ جتنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی عظیم ہے بلند ہے جب ہم اس کے مرتبے اور مقام کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو حتمی طور پر یقینی طور پر ہمارا وجود اتنا زیادہ حقیر سے حقیر تر ہوتا چلا جائے گا بلکل اور جتنا انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور اس کی باہرگاہ میں اپنے آپ کو حقیر جانے گا یہی وہ کمال عبادت ہے بلکل یہی وہ لذت عبادت ہے جس کو وہ درک کرتا ہے ابھی آپ نے مولا کائنات کی عبادت کے ایک کہنا چاہیے منظر کشی کی ہے اور اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ اپنی زندگی میں چند لمحے کے لیے ہی سہی کچھ کچھ ذرہ برابر بھی وہ کیفیت کبھی ہمارے دل میں بھی ہمارے قلب میں بھی پیدا ہو جائے اور یہ وہ عبادت گزار ہستی ہیں کہ جن کے لیے سید سجد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کون کہ جن کا لقب ہے زین العابدین سید ساجدین زین العابدین یعنی عبادت کی زینت جو ہو جو ذات عبادت کی زینت ہو جو سید ساجدین ہو سجدوں کا کرنے والا اور سردار ہو ساجدین کا سردار ہو وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کسی نے آپ کی عبادت کی حوالے سے کہ مولا یہ آپ کا میار ہے عبادت یہ مرتبہ ہے عبادت آپ کا جو ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میری عبادت کو دیکھ کے کہہ رہے ہو میرے جد کی اگر تم عبادت دیکھ لو تو اس کی عبادت کے مقابلے میں میری عبادت کوئی معینی نہیں رکھتی ہے مگر یہ کیفیات عبادت یہ لذت عبادت اس سخت انسان درکت ہے ہم کس طریقے سے اس لذت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم کنیکٹ کریں اپنے آپ کو اس قرب الہی اس بارگاہ رب العزت میں اپنے آپ کو موجود پائیں ہم اپنے آپ کو مسلح تک تو لے جاتے ہیں مگر اس کی بارگاہ تک لے جانا اصل مقصد ہے روحانی طور پر اس کی بارگاہ تک ہم کس طریقے سے پہنچے اس کے قرب تک ہم کس طریقے سے پہنچے تو وہ اسی صورت میں کہ اس میں نہ جنگہ کی قید ہے نہ مقام کی قید ہے نہ کہنا چاہیے حالات کی قید ہے کوئی بھی حالات ہو اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کو پا لے تو اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے امام ہمارے ساتھ امام امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ کی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ قید خانے میں گزری ہے اور اباسیس کے دور میں آپ پر جو ظلم و تشدد ہوا ہے مسلسل آپ کو قید کی قید و بند کی صحبتیں سہنی پڑی ہیں اور ایک منزل ایسی آئی کہ آپ کو اس قید میں رکھا گیا کہ جہاں پر جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ نہ آدم نہ آدم ذات وہ ایک ایسا کوئن کی صورت میں وہ مقام تھا کہ جہاں پر امام کو قید کیا گیا ہے اور اب ظاہر ہے کہ اس مقام پر کہ جہاں تظلیل بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیل اور تحقیر کے تمام ذرائع وہاں پر موجود تھے جتنا زیادہ امام کی توہین کی جا سکتی تھی وہ تمام حالات وہاں پر موجود تھے اور ان حالات میں یہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ان حالات میں میرے مولا کی زبان سے جو کلمات جاری ہوئے کہ میرے مولا فرماتے ہیں امام موسیٰ قاظم کے احپالنے والے میرے دلی عرضو تھی کہ مجھے وہ موقع فرام ہو کہ میں تیری اس طریقے سے عبادت کروں کہ تیرے اور میرے درمیان کوئی حجاب نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اس طریقے سے میں پوری کہہ گئی یہ اکسوئی کے ساتھ میں جو ہوں وہ مہو ہو کہ تیری عبادت کر سکوں اب یہاں پہ تظلیل کے انتظام ہے مگر مولا وہاں کیا دیکھ رہے ہیں مولا اس اپورچونٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ مولا مولا تو نے مجھے موقع فرام کیا ہے کہ اس منزل پر میں جو ہوں وہ فقط اور فقط اپنے شب و روز تیری بہرگاہ میں سربسجود اس کیفیت میں میں تیری بہرگاہ میں اپنے شب و روز بسر کر سکتا ہوں تو رحمان و رحیم ہے میں تیرا کس طریقے سے شکر ادا کروں کہ تیرے مجھے یہ موقع فرام کیا اب آپ اس جملے سے اور ان حالات سے جو کہ میں حقیقت ہے کہ امام کی توہین نہ ہو جائے اس لیے میں نے واضح طریقے سے ان حالات کا ذکر نہیں کیا کہ کہاں کس مقام میں کس خرابے میں امام کو قید کیا گیا تھا کہاں پر وہاں نجاستیں تھی اور کس طریقے سے ان کی توہین کے تمام احتمام وہاں پہ تھا اور اس کے باوجود امام کی زبان سے یہ کلمہ ہم جو بظاہر دنیا میں بہت مقام رکھتے ہیں بہت عزت رکھتے ہیں بہت شہرت رکھتے ہیں بہت کمفیٹیبل لائف ہے گھر میں بھی اور باہر بھی اس کے باوجود مطمئن نہیں ہم ہماری عبادتوں میں وہ لذت نہیں ہے ہماری نگاہ میں عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کس طریقے سے ہم اپنے اندر ان کیفیات کو یعنی امام ایمہ علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے کس طریقے سے ہم اپنی فکر کو بدلتے ہوئے اپنے اندر اس میار کی عبادت پیدا کریں کہ جو حقیقی حق ہے اللہ کی بندگی کرنے کا آپ نے بھی جیسے فرمایا اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے یہ جو معرفت عبادت اور یہ جو طریقہ عبادت اور یہ جو اہمیت عبادت ہم درک کرتے ہیں اس میں فقط اور فقط ہمارا فائدہ ہے بے شک فقط اور فقط ہماری عزت ہے ہماری بڑائی ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ خوش آئین مستقبل ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں جیسے ہم کہتے ہیں اکثر کہ ہم جب خدا ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو بے ساختہ موسیٰ نکلتا ہے ہر ایک کے شکر الحمدللہ شکر ہے مالک کوئی خیریت بھی پوچھتا ہے تو شکر الحمدللہ بے شک یعنی ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہے کوئی خالق جس سے ہماری سانس کا رشتہ جڑا ہوا ہے ہے کوئی مالک کیونکہ سب کچھ اس کی دین ہے ایک چیز کیا ہے جیسے کہ سورہ حمد بے شکر قرآن کریم کا خوبصورت ترین سورہ کے پورا قرآن مجید ایک طرف ہے سورہ حمد ایک طرف ہے بے کل اس میں ایک جملہ ہے سرات مستقیم سبحان اللہ یہ سرات مستقیم کیا ہے اللہ کی رسی ہے کیا چیز کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک رسی تو نہیں بنائی نہیں ہے کہ ہم اس کو تھام لیں یہ رسی کیا ہے یہ ہمارے آئمہ علیہ السلام ہے یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہے خدا اندعالم نے کیوں کہ اس کو ضرورت نہیں تھی عبادت کی انہیں ضرورت نہیں تھی عبادت کرنے کی لیکن خدا نے ایک مثال ہمارے لئے قائم کی ہے ہمارے لئے وہ ہستیاں پیدا کی ہیں خدا نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ سرات مستقیم یہ ہیں ان کی سیرت پر چلو خاص طور سے عورتوں کیلئے کیا سیرت شہزادی کون ہے یعنی شہزادی کا وہ مرتبہ ہے کہ جب میں شہزادی کے بارے میں سوچ رہی یا پڑھنے بیٹھتی ہوں تو میری عقل کام نہیں کرتی ہے کہ اگر شہزادی راضی ہے تو خدا راضی ہے خدا راضی ہے تو شہزادی راضی ہے خدا ناراض ہے تو شہزادی ناراض ہیں یعنی شہزادی کون ہے عورتوں کے لئے کہ سیرت سیدہ پروردگار عالم نے پیش کی ہے کتنی عیش تھی شہزادی کی صرف اٹھارہ برس تو خدا نے ہمارے لئے نعمت عطا کی ہیں کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے دنیا اور آخرت دے دی ہے تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ ان کی سیرت ان کی عبادت کو دیکھتے ہوئے ہمیں کم از کم کم از کم نہیں تو وہ تقوی پیدا کرنا چاہیے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے جیسے کہ آپ نے ساتھوے امام علیہ السلام کا ذکر کیا تو امام کو واقعی اس خرابے میں رکھا گیا تھا کہ جہاں یعنی ہم جیسے گناہگار بندے خدا کی بارگاہ میں شکوا کرنے لگ جاتے کہ مالک ہمیں جو تُو نے محول جو جگہ جو دنیا میں مقام عطا کیا ہے چاروں طرف گناہ ہے گندگی ہے نجاست ہے آسانی سے ہمارا نفس کانٹرول سے باہر ہو جاتا ہے لیکن خدا نے سرات مستقیم کہ دیکھو میں نے کائنات میں ایسی ہستیاں تمہارے لئے جانتا تھا کہ خدا کے بندہ ناشکرہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں گلا کر سکتا تھا کہ مالک تُو نے کوئی حادی ہی نہیں بھیجتے تو ہم ہدایت کیسے باتیں خدا نے ہمارے لئے ہدایت کا راستہ کھلا رکھا ہے بے شک بجا فرمایا ہم اسی گفتگو کو آگے جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے ابھی ہم عزت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد واپس ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بریک کے بعد میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ بھی پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری فون لائن کھلی ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ فون اس لیے نہیں کرتے کہ جو گفتگو چل رہی ہے آپ اس کی سننا چاہتے ہیں مگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے جو ہے وہ ویوز کو ہم بھی یا آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے علمیں اضافہ ہو تو چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ